اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللذین کفروا لا تسمعوا لحاظ القرآن والغوفی لعلکم تغلبون فلنزیکن اللذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزیل نوم اسوال لذین کانو یاملون ذالک جزاؤ آداء اللہ النار لهم فی آدار الخلد جزاؤا بما کانو بآیاتنا يجهدون سبحان ربک رب العزت یما یاسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان لکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا ان لکا انتا لالیم الحکیم وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَارُ شِكْوَا یہ پہلے شِكْوَا سے علا سبیلت ترقی ہے یہ پہلے شِكْوَا سے علا سبیلت ترقی ہے پہلے میں تھا کہ یہ خود نہیں سنتے خود قرآن نہیں سنتے اس میں آ رہا ہے کہ دوسرا کو بھی سننے سے رکھتے آئے دوسرا کو بھی سننے سے رکھتے آئے بس وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَارُ اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کافر لَا تَسْمَهُ لِحَازَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو نہ سنو وَلْغَوْ فِي یہ شور ڈال دو اس میں تاکہ تم غالب آجاؤ فَالَا نُزِيْكَنَّ اللَّذِينَ كَفَارُ ہم چکھائیں گے کافروں کو عذابا شدیدہ سخت عذاب سخت عذاب چکھائیں گے وَالَا نَجْزِيَ النَّام اور جزا دیں گے ان کو بری جزا ان کے عمال کی ذالکا جزاؤ آدائلہ یہی سزا ہوگی اللہ کے دشمنوں کی انار جہنم کی شکر میں لَا اُن فِي يَادَارُ الْخُلْدَ انہوں نے وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا جزا ہم بے ما کانوں بے آیاتنا یہ جہادون یہ بدلہ ہے اس کا کہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَارُ اور کہیں گے کافر لوگ رَبَّنَا آرَيْنَ اللَّذِينَ جب جہنم میں پہنچ جائیں گے جہنم میں پہنچ جائیں گے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَارُ کہیں گے کافر لوگ رَبَّنَا آرَيْنَ اللَّذِينَ اے ہمارے پروردگار دکھا ہم کو وہ دونوں جن جنوں انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ دونوں ہمیں دکھا نَجْعَلْهُمَا تَعْتَا قْدَامِنَا ہم ان کو پاؤں کے نیچے رہن دے لِيَا کُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ تاکہ ہو جائیں وہ زلیل ہونے والوں سے یا اللہ جو جنات اور جو انسان ہمیں گمراہ کرتے رہے اللہ ان کو ہمارے سامنے کار ہم ان کو پاؤں کے نیچے رہن دے تاکہ جو وہ زلیل ہو جائیں ان کے مددے مقابل ان کے مددے مقابل بے شک وہ لگ کالو ربون اللہ جنوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سمستہ کاموہ پھر اس پر ثابت کا دمرہ ہے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے ہمارا حاجت روا مشکل کو شاصرہ واللہ ہے سمستہ کاموہ پھر اس پر ثابت قدم رہے تا تنزلو علیہم الملائکہ اترے گئے ان پر فرشتے اللہ تا خافوہ یہ کہ خوف نہ کرو غام نہ کرو واب شروع بالجلنات اللہ تی اور خوش ہو جاؤ اس جلنات سے جس کا تم سے وعدہ دیا گیا تا تا تنزلو علیہم الملائکہ یعنی جو لوگ توہید پر پختہ ہو گیا مات کی وقت اور قیامت کے دن فرشتے جنت جنت کی مبارک خوف غام نہ کرو ناہانو اولیاء اکم ہم تمہارے ساتھی تھے ہم تمہارے ساتھی تھے فرشتے کہہ رہے ہوں گے ناہانو اولیاء اکم ہم تمہارے ساتھی تھے فیل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں وفیل آخرہ اور آخرت میں بھی اس پر نمبر لگاؤ دنیا میں ہم تمہیں نیک آمال کی تلقین کرتے تھے اور حلاد ساتھ میں سبر کی تلقین کرتے تھے آج آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے پل سرات پر میدان حشر میں اور جنت میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے نیکیوں کی تلقین کرتے رہے حواد ساتھ میں سبر کی تلقین کرتے رہے آج آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں میدان حشر میں پل سرات میں اور جنت میں وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَحِيَا اُس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے مَنْ دَعْلَ اللَّهُ جس نے اللہ کی جانب دعوت دی وَعَمِلَ سَالِحَا اور نیک آمال کرتا رہا وَقَالَ اِنَّا نِيمِنَ الْمُسْلِمِنَ اور اس نے کہا مَنْ ہوں فرمامرداری کرنے والوں سے وَلَا تَسْتَوِلْحَاسَنَةُ وَلَسْسَيِّيَا اور برابر نہیں ہے برابر نہیں ہے بھلائی اور برائی وَلَا تَسْتَوِلْحَاسَنَةُ وَلَسْسَيِّيَا برابر نہیں ہے بھلائی اور برائی اِدْفَابِ اللَّتِيَا بُرَائی کو روکتا رہے آسن تاریخے سے فَعِزَ اللَّهِ زِبَائِنَةَ وَبَائِنَا اس طرح فوری طور پر تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ دلی دوست بن جائے گا برائی کا دفیہ اچھائی سے کرتا رہے برائی کا جواب اچھائی سے دیتا رہے دیکھتے ہی دیکھتے جو تیرا دشمن تھا وہ دلی دوست بن جائے گا وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا لَذِي نَا سَبَارُوا اور نہیں ہاسے لوگ یہ چیز بگر سبر کرنے والوں کو وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا زُحَزِّ نَازِيم اور نہیں دی جائے گی یہ چیز بگر اس انسان کو جو بڑی قسمت والا ہوگا برائی کا جواب اچھائی سے دینا اسی کو حاصل ہوگا جو سبر کرنے والا ہو اور اسی کو حاصل ہوگا جو بڑی قسمت والا ہوگا برائی کا جواب اچھائی سے دینا اسی کو حاصل ہوگا إِلَّا زُحَزِّ نَازِيم جو بڑی قسمت والا ہوگا کبھی غصہ دلائے یا گناہ کا وسوشہ پیدا کرے گناہ کا وسوشہ پیدا کرے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو یہ اثر زائل ہو جائے گا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو یہ اثر زائل ہو جائے گا بس وَإِمَّا يَلْضَغَلْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَازَغُلْ اور اگر کبھی شیطان تجھ کو چوکا لگائے یہ نہیں گناہ کا وسوشہ ڈالے غصہ دے لائے فَسْتَهِزْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو لائے لومنہار اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے وَسْتَهِزْ بَلْقَ مَرْوْا سُورَجْ وَرْجَانْدَ آئِي لا تسجدون لشم سے والا للکہ مار سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو وَسْتَهِزْ بَلْلَهِ اللَّهِ اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم اسے کی عبادت کرتے ہو چاند سورج کا سجدہ کرنے والوں کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو وَسْتَهِزْ بَلْلَهِ اللَّهِ اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا حضرت پیر کا سجدہ کرنے والا حضرت پیر کا سجدہ نہ کرو اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے حضرت پیر کو پیدا کیا ہے جس نے حضرت پیر کو پیدا کیا ہے اگر یہ تقبر کرے اللہ زینہ اندہ رب کا وہ فرشتہ جو تیرے رب کے پاس ہے جو سب بھی ہونا لہو باللیل ونہار وہ رات دل اللہ کی تصمیح پڑھتے رہتے ہیں اور وہ بالکل نہیں تھکتے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہیں تو دیکھتا ہے زمین کو برجانے والی جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا زمین ہلتی ہے غربت اور پھول جاتی ہے جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کر لے گا انہو علا کل شین کا دیر وہ ہر شے پہکا دے رہے ہیں یہ قیامت کی دلیل ہے یہ قیامت کی دلیل ہے جو اللہ مرد زمین کو زندہ کر لیتا ہے وہی قیامت میں مردوں کو زندہ کر لے گا اللہ زینہ یلہ دونہ فی آیاتنا تکویف اکھرہوی بیشک بول جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیات میں تیڑا چلنے سے مراد یہ ہے تیڑا چلنے سے مراد یہ ہے کہ آیات کا انکار کرتے ہیں دوسرا معنی اس کے معنی غلط سلط کرتے ہیں یہ تیڑا چلنا ہے آیات کا انکار کرنا یا معنی غلط کرنا اللہ زینہ یلہ دونہ فی آیاتنا بیشک جو لوگ تیڑے چلتے ہیں ہماری آیات میں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں موقع پر سزائیں دیں گے آفا مہیل کا فننار آیا پس وہ انسان جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ بیتار ہے جو کیامت میں آئے کون بیتار ہے آفا مہیل کا فننار آیا پس وہ انسان جو آگ میں ڈال دیا گیا جیسے یہ ملہد جیسے یہ تیڑا چلنے والا جیسے یہ ملہد جو آئے جیسے صاحب استقامت جیسے صاحب پیچھے سم مستقامو کا ذکر آیا تھا فرمایا آفا مہیل کا فننار آیا پس وہ انسان جو ڈال دیا گیا آگ میں جیسے یہ ملہد وہ بیتار ہے یا وہ بیتار ہے جو کیامت میں آمن آمان سے آئے یعنی صاحب استقامت اے معلومہ شیطم تمہاری جو مرضی آئے وہ کام کر اللہ تمہارے عمال کو دیکھنے والا ہے اللہ زینہ کفر بے شک بولا جنہوں نے کفر کیا بے ذکر اس نصیت نامے کا جب یہ آیا ان کے پاس مراد ہے قرآن پاک مراد کیا ہے قرآن پاک اللہ زینہ کفر بے شک بولا جنہوں نے کفر کیا اس نصیت نامے کا جب یہ آیا ان کے پاس حالانکہ انہو لکتاب نازیز حالانکہ یہ بڑی عزت والی کتاب ہے ایسی عزت والی کتاب ہے لا یاتی ہل باطل نہیں آسکتا اس کے پاس باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے تنزیل من حکیم حمید یہ اتاری جا رہی ہے حکیم حمید ذات کی جانب سے ما یو کال اللہ کا اے میرے پیغمبر نہیں کہا جا رہا تیرے بارے مگر وہی کچھ جو پہلے رسولوں کے بارے کہا گیا اے میرے پیغمبر تیرے بارے وہی باتیں کی جا رہی ہے جو پہلے رسولوں کے بارے کی گئی اِنَّا رَبَّكَ لَزُوْ بَغْفِرَا آپ صبر کرتے رہے یہ شک تیرا رب بہت بڑا بخشنے والا ہے وَزُوْغِكَ بِنْعَلِيمُ اور دردنا کذاب دینے والا ہے اللہ آپ کو صبر کا عجر دے گا اور انہیں دردنا کذاب دے گا وَلَوْجَا اللَّهُ قُرْآنَ آجَمِعَلْا یہاں سے مشرقین کے تین شبہات کا جواب دیا گیا پہلا شبہ قرآن آجمی زبان میں کیوں نہیں آیا آجمی زبان میں کیوں نہیں آیا یہ خود بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے معلوم ہوا یہ خود بناتا ہے خود بھی عربی ہے قرآن بھی عربی ہے معلوم ہوا خود بناتا ہے اگر قرآن اللہ کا نازل کردہ ہوتا کسی اور زبان میں آتا عرب کے علاوہ باقی سوی زبان آجمی ہیں اللہ نے جواب دیا اگر قرآن اگر قرآن آجمی زبان میں ہوتا تو یہ پھر بھی اعتراض کرتے کہ یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر عربی ہے اور کتاب آجمی ہے پھر یہ اعتراض کرتے یہ زدی ہے اگر بناتے ہم اس کو قرآن آجمی زبان میں لَقَالُو البتہ یہ کہتے لَوْلَا فُسِّلَتْ آیَاتُ اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی یعنی عربی میں کیوں نہیں آیا آجمی کیا یہ قرآن آجمی ہے وَحَرَبِيُن اور پیغمبر عربی ہے قرآن آجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے قُلْهُوَا لِلَّهِ زِنَا مَنُوَا فرما دے میرا پیغمبر یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں بھی ہدایت اور شفا بنائے یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے وَلَّزِنَا لَا يَوْمِنُونَ اور جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے ان کے کانوں میں وَقَرُنْ ڈَاٹْتَ ہے وَحَوَا عَلَيْمْ عَمَا اور یہ قرآن ان پر تاریکی کا باعث ہے ان کو کچھ نظر نہیں آتا اولائے کا ینا دونہ مِمَّا کَانِمْ بَعِدَ یہ لوگ آواز دیئے جاتے ہیں دور جگہ سے وَلَّزِنَا لَا يَوْمِنُونَ اور جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ایسے ہیں جیسے ان کے کانوں میں ڈَٹْ دے دیا گیا بہرے ہو گیا اور وہ عقدے ہو گیا قرآن کو نہ دیکھ سکتے اولائے کا ینا دونہ یہ لوگ آواز دیئے جا رہے ہیں دور جگہ سے جیسے کوئی دور سے آواز دیتا اور وہ آواز سمجھ نہ آتی اسی طرح ان کا حال ہے ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا وَلَقْ دَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی فَقْتُ لِفَفِی جواب شبو سانی جواب شبو سانی دوسرا شبو یہ تھا کہ یہ قرآن ایک اچھا کیوں نہیں آیا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاہِدًا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاہِدًا اللہ نے جواب دیا طورات اکٹھی آئی تھی مگر زدی لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی جو ہی کٹھی آئی تھی اس میں بھی اختلاف کیا گیا زدی لوگوں نے اس کو نامانا جواب شبو سالس تیسرا شبو یہ تھا کہ جب قرآن اور رسول حق ہے اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا جواب عذاب سب کا وقت پہلے سے لکھا ہوا ہے اسی وقت پر آئے گا وَلَوْ لَا قَلِمَتُمْ سَبْ عَقَتْ مِنْ رَبِّكَا اگر نہ ہوتی بات پہلے کی لکھی ہوئی تیرے رب کی جانب سے کہ عذاب خلا وقت آئے گا لَكُوزِيَ بَيْنَهُمْ ان کا کام تمام کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْوَ اور یہ ہے اس قرآن کے بارے میں ایسے شک میں آیا جو ان کو بے چین کر رہا ہے مَنْ عَمِلَ سَالِحَا جو نیک کام کرے گا اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے وَمَالْعَسَا جو بُرے کام کرے گا بُرائی کا وَبَال اسی پر آئے گا وَمَا رَبُّكَ بَيْزَلَّا مِلْعَبِيدَ تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا اِلَيْهُ رَدْوِ الْمُسَّا دَلِيلِ عَقْلِ نَمْمَرْ تِين کہ عالم الْغَيْبِ صرف اللہ ہے اِلَيْهُ رَدْوِ الْمُسَّا اسی ہی کی جانب لاتایا جاتا ہے علم قیامت کا قیامت کا علم اللہ ہی کی جانب لاتایا جاتا ہے قیامت کب آ رہی ہے کس صدی میں آ رہی ہے صدی کے کس سال میں آ رہی ہے سال کے کس مہینے میں آ رہی ہے مہینے کے کس ہفتے میں آ رہی ہے ہفتے کے کس دن میں آ رہی ہے دن کی کس گھڑی میں آ رہی ہے یہ سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے علیہ ورد علم السا اسی ہی کی جانب لٹایا جاتا ہے علم قیامت کا وما تخرجو من سماراتل اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اقما میں ہاں اپنے چھلکے سے وما تاملو من انسا نہیں حاملہ ہوتی کوئی مونس ولا تضاو اور نہیں جانب دیتی اللہ بھی علمی ہی بگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اللہ جانتا ہے ساری دنیا کے اندر جہاں کوئی پھل چھلکے سے نکل رہا ہے کوئی مادہ حاملہ ہو رہی ہے چائے مادہ انسانوں کی ہو جنات کی ہو چار پاؤں کی ہو پرندوں کی ہو کیڑے مکوڑوں کی ہو جہاں بھی کوئی مادہ حاملہ ہو رہی ہے یا بچے کو جنم دے رہی ہے اللہ بھی علمی ہی مگر اللہ اس کو جانتا ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اور جس در اللہ ان کو آواز دے گا کہے گا اے نا شرکائی کہاں ہیں میرے شریک جن کی تمہیں عبادت کرتے تھے پکارو ان کو کالو آز اللہ کا کہے گے آز اللہ کا ہم تجھے اطلاع دے چکے ہیں اے ہمارے مولا اب ہم میں سے کوئی اس عقیدے کا گوان نہیں رہا اب ہمیں پتا چل گیا یہ عقیدہ جھوٹھا تھا وَزَلَّا عَنْهُمَّا کَانُوْ يَدْوْنَا مِنْ قَبْلُو اور ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے وَزَنُّوْ یقید کر لے گے بَالَهُمْ مِمْعِسَا ان کے لئے کوئی جائیں پناہ نہیں اللہ ان کو آواز دے گا کہاں ہے میرے شریک جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے کہاں کہے گے آز اللہ کا اے ہمارے مولا اب ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں مَا مِنْلَا نہیں ہے ہم میں کوئی بھی میرے شہید اس عقیدے کی گوائی دینے والا اب ہم اس عقیدے سے بیزار ہو چکے ہیں ہمیں پتا چل چکا ہے یہ غلط عقیدہ تھا غیر اللہ کو پکارنے والا غلط عقیدہ تھا وَزَلَّا عَنُّوْ مَا کَانُوْ يَدُونَا مِنْ قَبْلُ گم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے یقین کر لیں گے ان کے لئے کوئی جائیں پناہ نہیں لَا يَسْعَبُ الْإِنسَانُ من دعا الخیر انسان بلکل نہیں تھکتا خیر کو مانگنے سے وَاِن مَسَّاوِ شَرُ اور اگر مس کر جائیں اس کو شر فَيَاوُ سُنْ کَانُوْتَ نَاوْمِ دو جاتا ہے آس توڑنے والا ہو جاتا ہے وَالَاِنْ عَزَقْنَا وَرَحْمَتَمْ مِلْنَا اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھائے اس تکلیف کے بعد جو پہنچی تھی اس کو لَا يَكُلْ نَحَازَلِيَ کہہ دیتا ہے میں اس کا حق دار تھا میں اس کا حق دار تھا انسانی مزاج کو بیان کیا جا رہا ہے انسان خیر مانگنے سے نہیں تھکتا مجھے خیر پہنچتی رہے اور کبھی اس کو شر مس کرے آہ بلکل نا امید ہو جاتا ہے ہر قسم کی آس توڑ دیتا ہے یا اس کا مانا دل سے نا امید ہونا قنود کا مانا آزا سے نا امیدی کو ظاہر کرنا نا امید ہو جاتا ہے آس توڑ دیتا ہے اور اگر تکلیف کے بعد ہم رحمت کر دیں تو کہہ دیتا ہے ہا زالی میں اس کا حق دار تھا یہ مجھے ملنی تھی اور میں قیامت کو خیال ہی نہیں کرتا کہ قیامت آ رہی ہے اور اگر میں قیامت کی جانب قیامت کی طرف اللہ اٹھایا بھی گیا وہاں بھی میرے لئے خوشحالی ہوگی جیسے یہاں خوشحال ہوں گا وہاں بھی خوشحال رہوں گا اللہ نے فرمایا ہم بتائیں گے کافروں کو جو جو انہوں نے کام کیے اور ہم مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا اور انسان کا یہ بھی مزاج ہے ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں آرازہ ہم سے مو موڑ جاتا ہے کروٹ مور کر دور چلا جاتا ہے اور تکلیف آئے پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے لمبی لمبی خوشحالی کے اندر ہم سے مو موڑ جاتا ہے ہمارے آقام پورے نہیں کرتا نماز روزہ حج زکاة ان سے دور ہو جاتا ہے خوشحالی کے اندر اور اگر تکلیف آئے اذا مسہ ہو شر جب تکلیف مس کرے فضو دعائیں آریز بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے انسان تو وہ ہے جو خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگتا رہے اور بیماری میں بھی اللہ کی طرح متوجہ رہے انسان تو وہ ہے یہ کیا انسان ہے خوشحالی میں دور بھانگ گیا اور پریشانی آئی لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگا فرما دیجئے میرے پیغمبر بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا ہو تم نے اس کا انکار کیا ہے تو پھر تم ہی بتاؤ ملعظ اللہ اس سے بڑا گمرا کون ہوگا جو دور کی زد میں جا پڑا ہے دور کی مخالفت میں جا پڑا ہے جیسے تم دور کی مخالفت میں جا پڑے ہو سانوریم آیاتنا ہم دکھلائیں گے ان کو اپنی قدرت کی نشانات دنیا جہان میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی حتی یا تبیانہ حتی کے باطن پر کھل جائے گی انہو الحق انہو الحق کہ بے شک یہ توہید حق ہے ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا جہان میں بھی دکھلائیں گے ان کے اپنے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے حتی کہ واضح ہو جائے گی ان پر یہ بات انہو الحق بے شک یہ دین حق کا آوالم یقفہ بے رب کا کیا نہیں کافی تیرے پروردگار کی یہ بات انہو اللہ کل شہین شہید اللہ حرشے پہ حاضر ہے حرشے پہ نگرانی کرنے والا ہے اللہ آگا رہا یہ قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں اللہ آگا رہا انہو بے شک یہ فی مریت اللہ شک میں ہے ملکائے ربیم اپنے رب کی ملاقات سے یعنی قیامت کے بارے شک کر رہے ہیں قیامت کا یقین نہیں کرتے انہیں یاد رہنا چاہیے انہو بے کل شہین محیط اللہ نے ہر شہ کا گھیرا کیا ہوا ہے یہ بھی اللہ کے گھیرے میں ہیں اور قیامت میں اللہ ان کو پوری پوری سزائیں دے گا اللہ بے کھر